موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناجین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مستقل موضوع کے تحت گفتگو ہوتی ہے اور موضوع ہے نورِ ہدایت یعنی اللہ کے پاک کلام سے میں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی عطا فرما دے اسی غرض سے اور اسی دعا کے ساتھ مسلسل متعلیہ قرآن حکیم کا اللہ کے فضل سے جاری ہے اور آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورة النساء کی آیت نمبر اٹھتر سے ناظرین اکرام سورة نساء کی یہ آیات وہ ہیں جس میں جہاد کا ذکر ہے جس میں منافقین کا تذکرہ ہے اور بعض کمزور ایمان والے جو مسلمان تھے ابتدان ان کا ذکر بھی ہے جہاد کے زمن میں اور حقیقت میں یہ آیت نمبر ساٹھ سے لے کر آیت نمبر ایک سو چار تک یہ وہ آیات ہیں جس میں جہاد کا ذکر منافقین کے تذکرے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور منافقین کی خرابیاں بھی اس میں بیان کی گئی ہیں بعض کمزور مسلمان جیسے میں نے ارز کیا کہ ان کے جو کیفیت ہے اس کا ذکر بھی ہاں کیا گیا جو انہوں نے طرز عمل کا اظہار کیا جہاد کے حوالے سے تو ناظرین کرام حقیقت بات یہ ہے کہ منافقین کا جب جہاد کے ساتھ ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریاست اسلامی کو بیرونی محاذ پر مضبوط بنایا جائے گویا خارجی استحکام کے لیے اللہ کریم نے جو ٹول اسلامی ریاست کو عطا کیا ہے اس کا نام جہاد ہے یوں منافقین اس کے اندر رخنا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور منافقین کا کلہ کمہ کرنے کی بھی ضرورت ہے اور منافقین جب دشمنوں کے ساتھ اپنے روابط بڑھاتے ہیں تو وہ اسلامی ریاست کے استحکام کے اندر کافی حد تک خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اس لیے اللہ کریم نے مسلمانوں کو اور ریاست اسلامی کی تشکیل دینے والوں کو اللہ کریم نے منافقین کی خرامیاں بیان کر کر کے ان کے کردار سے خبردار بھی کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جہاد کا ٹول کس طرح سے استعمال کیا جانا چاہیے اور جہاد کے ذریعے سے کس طرح سے خارجی استحکام کو اسلامی ریاست کے خارجی استحکام کو یقینی بنانا چاہیے اس کا تذکرہ بھی ان آیات کے اندر میں ملتا ہے تو ناظرین کی نام آیت نمبر ستتر جب ہم نے پڑھی تھی تو اس میں ایک بہت بڑی حقیقت اللہ کریم نے بیان کی تھی گزشتہ پروریم میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب مسلمان مکہ میں تھے تو اس وقت صرف نماز روزے کا حکم تھا تو بعض جو شیلے مسلمان تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضہ کرتے تھے کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے ہمیں قتال کی جہاد کی اجازت دی جائے ظاہر ہے اس وقت یہ اجازت نہیں ہوئی مدینہ منورہ میں آکے جب جہاد کی اجازت ہوئی اور جہاد کا حکم آیا تو بعض جو کمزور مسلمان تھے ان کے دلوں میں یہ بات آئی کہ یہ تھوڑی سی اس میں اگر تاخیر ہو جاتی یعنی ابھی حکم نہ دیا جاتا اللہ لا اخرتنا الى عجل ان قریب کیوں نہ کچھ عرصے کے لیے اس کو مؤخر کر دیا گیا اب یہ بات جو یہ اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیوں نہیں ہمیں کچھ اور جینی دیا گیا کچھ اور ہم دنیا میں مزے سے جی لیتے تو اس کو تاخیر کیوں نہیں کر دی گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مطاعت دنیا قلیل یہ تو دنیا کا زندگی کا سامان جو ہے یہ تو دونوں اعتبار سے بہت تھوڑا ہے وقت کے اعتبار سے بھی اور اپنی قوانٹیٹی اور قوالٹی کے اعتبار سے بھی بہت تھوڑا ہے یہاں اللہ کریم نے آیت نمبر اٹھتر کے اندر فرمایا کہ اینما تکون یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اللہ اکبر کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے جہاد مؤخر ہو یا نہ ہو تم جہاد پہ میدان جہاد میں جاؤ یا نہ جاؤ جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آلے گی اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ چاہے تم مضبوط قلوں کے اندر بند ہو موت تو پھر بھی آ جاتی ہے یعنی جہاد سے اگر کوئی شخص جی چرائے اور یہ سمجھے کہ میں محاذ جنگ پہ جاؤں گا تو مارا جاؤں گا تو کیا خیال ہے جو اپنے بستر پہ مضبوط قلوں کے اندر اور بنکرز کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں کیا ان کو موت نہیں آتی موت تو ہر جگہ آ جاتی تو اللہ فرماتا ہے اینما تکونو یدرکم الموت موت تو تمہیں ہر جگہ پہ پہ پہنچ جائے گی جہاں کہیں بھی تم ہو ولو کنتم فی بروجی مشیدہ چاہے تم مضبوط قلوں کے اندر ہو وہاں بھی موت تمہیں پہنچ جائے گی اللہ اکبر یہ وہی بات ہے ناظرین کرام جو اللہ کریم نے سورہ آل امران کی آیت نمبر ایک سو چون کے اندر فرمائی جہاں غزوہ اہد کے اوپر تفسرہ ہوا تو اللہ تعالی نے فرمایا وہاں بھی منافقین نے بہت ایک ادھم مچایا تھا غزوہ اہد کے موقع پر تو انہوں نے مسلمانوں سے یہ کہا تھا اہل ایمان سے کہ اگر تم نہ جاتے محاذ جنگ پہ تو تم بچ جاتے اور یعنی تم قتل نہ کیا جاتے تو اللہ تعالی نے فرمایا ان کو منافقین کو یہ بتا دیجئے کہ جن لوگوں کی موت آئی تھی انہوں نے جانا ہی جانا تھا جن کو اللہ نے شہادتیں دینی تھی انہوں نے جانا ہی جانا تھا لو کنتم فی بیوتکم اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے لَبْا رَزَ الَّذِينَ قُتِبَ عَلِهِمُ الْقَتْلِ الْا مَضَاجِعِهِمُ تو جن لوگوں کی شہادت لکھی تھی ان لوگوں نے وہاں جلے ہی جانا تھا ان لوگوں نے مہاد جنگ پہ کسی نہ کسی طور پہنچ ہی جانا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ موت کا وقت بھی مقرر ہے اور موت کا جو موڈ ہے وہ بھی مقرر ہے اور کب آنا ہے کیسے آنا ہے یہ اللہ جانتا ہے تو اللہ تعالی کمزور ایمان والے مسلمانوں کو اور یا پھر جو منافقین اعتراضات کر رہے تھے ان سب کو اللہ تعالی ایک واضح پیغام دے رہا ہے اور ایک بہت بڑی حقیقت بتائی جا رہی ہے اب جو رات سبحان اللہ قبر میں آنی ہے ناظرین ایک رام وہ تو قبر میں ہی آنی اگر یہ حقیقت انسان کو پتا چل جائے تو یہ حقیقت انسان کے اندر ایک دلیری پیدا کر دیتی ہے ایک بہادری پیدا ہو جاتی ہے انسان کو کسی بھی قسم کا خوف اسی وقت ختم ہو جاتا ہے ویسے بھی ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ خوف اور امیدیں صرف اللہ سے وابستہ ہونی چاہیے ڈر لگے تو صرف اللہ سے لگے کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈر لگے کہ کہیں میرے اللہ ناراض نہ ہو جائے اور اگر اللہ راضی ہے اور لڑ ہم رہے ہیں اللہ کے رستے میں تو پھر تو مسئلہ کوئی نہیں ہے وہ ہم پڑھائے ہیں آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيُّ الْلَحِ جو بھی سب کو اللہ کے رستے میں لڑنا چاہیے وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيُّ الْلَحِ جو بھی اللہ کے رستے میں لڑا لڑا اللہ کے رستے میں ہے وہ پھر فیقتل او یغلب چاہے وہ قتل کر دیا جائے اور چاہے وہ غالب آ جائے دو بالکل متزاد نتائج نکلے فَسَوْفَنُوْتِهِ عَجْرٌ عَذِيمًا ہمان قریب اس کو عجر عطا فرما دیں گے بہت بڑا عجر عطا فرما دیں گے لہذا ناظرین کرام زندگی جو گزاری جا رہی ہے وہ کس کے لیے گزاری جا رہی ہے اگر اللہ کے لیے گزر رہی ہے تو انسان اپنے بستر پہ مرے یا محاذ جنگ پہ جائے اس کی موت جو ہے وہ یقینا اسی جو اس کی زندگی ہے اسی کا تتمہ ہوگی اسی کی زندگی کے مطابق ہوگی اگر زندگی اللہ کے لیے گزاری ہے اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق گزاری ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی موت کو بھی خیر بنا دے گا اور موت کو بھی راحت کا پیغام بنا دے گا اور موت بھی اس کے لیے رحمت ہوگی اور اگر زندگی اللہ کی مرضی سے نہیں گزاری تو پھر بہت سارے لوگ ہیں جو محاذ جنگ پہ جا کے شہید ہوتے ہیں لیکن ان کو جنت نہیں ملتی اس لیے کہ ان کی زندگی اللہ کے لیے نہیں تھی ان کی موت بھی اللہ کے لیے نہیں تھی جن کی زندگی اللہ کے لیے نہیں ہوتی ان کی موت بھی اللہ کے لیے نہیں ہوتی لہذا موت نے تو آئی جانا ہے آپ جہاں کہیں بھی ہو اور اپنی زندگی کو درست کرو تاکہ موت تمہاری درست ہو جائے موت کو ہم درست نہیں کر سکتے ناظرین اکرام موت ایک تقوینی چیز ہے اور وہ قصبی چیز نہیں ہے وہ بھی ہے اللہ نے موت دے دینی ہے اور موت آ ہی جانی ہے ویسے کس کا مرنے کو دل کرتا ہے لیکن موت تو آ ہی جانی ہے تو جب موت آنی ہے تو وہ آنی اس کے مطابق ہے جس کے مطابق ہم نے زندگی گزاری ہوگی لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ شہادت کی موت نہیں ہوتی ناظرین اکرام شہادت کی اصل میں زندگی ہوتی ہے انسان نے زندگی اگر شہادت کی گزاری ہے کہ اس نے اپنی کردار سے یہ گواہی دی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں تو یقیناً اس کی موت بھی اسی کی گواہی ثابت ہوتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اینما تکونو یدرکم الموت تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پہنچ جائے گی ولو کنتم فی بروجی مشیدہ چاہے مضبوط قلوں کے اندر جا کے سو جاؤ موت تو آنی ہی آنی ہے اللہ اکبر محاذ جنگ پہ جانے کا مطلب موت نہیں ہے اور گھر میں بستر پہ پڑے ہوئے ہونے کا مطلب زندگی نہیں ہے موت آنی ہے تو گھر میں بستر میں بھی آ جانی ہے اور زندگی بچنی ہے تو وہ محاذ جنگ سے بھی بچ جانی ہے آپ اندازہ کیجئے ناظرین اکرام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف من سیوف اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا لقبتہ فرمایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار سبحان اللہ ہم اس کو سیف اللہ کہتے ہیں خالد بن ولید سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار تھے اور جس جنگ میں خالد بن ولید شریک ہو جاتے سبحان اللہ ایسا تھا کہ خالد بن ولید کا نام فتح کے ساتھ لکھا جاتا تھا کہ فتح یقینی ہے جس جنگ میں خالد بن ولید ہوں گے اس جنگ میں فتح یقینی ہے ساری زندگی لڑتے ہوئے گزری اللہ اکبر جب سے مسلمان ہوئے اسلام کے لیے لڑتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت کام لیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مسلمانوں نے بہت ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت تھی جنگوں کے اندر بہت فائدہ ہوا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس کے اوپر زخم نہ لگا ہو اتنی جنگیں لڑی لیکن موت محاذ جنگ پہ نہیں آئی موت بس طرح پہ آئی ہے یہ اللہ کا کام ہے ناظرین کرام کہ موت کہاں آنی ہے یہ اللہ کو معلوم ہے لہٰذا اللہ فرماتا ہے اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ چاہے تو مضبوط قلوں میں ہو موت تو آئی جانی ہے یہ تصور اگر انسان کا عقیدہ بن جائے تو ناظرین کرام یہ انسان کے اندر ایک بہادری اور دلیری پیدا کرتا ہے انسان ایک بے جگری سے لڑتا ہے اس کو معلوم ہے کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ قبر میں آنی ہے پھر آپ کو نہ بندوقوں سے ڈر لگتا ہے نہ آپ کو ٹینکوں سے ڈر لگتا ہے نہ آپ کو کسی بھی چیز سے ڈر لگتا ہے کیونکہ معلوم ہے کہ جو رات قبر میں آنی ہیں وہ آکے رہنی ہے میں چاہے اپنے بستر پہ پڑھا رہوں اور چاہے میں جا کے محاذ جنگ پہ لڑتا رہوں جس دن میں نے مرنا ہے اسی دن مرنا ہے اور اگر اللہ نے میری زندگی ابھی رکھی ہے تو میں جا کے محاذ جنگ پہ لڑوں گا بھی تو بھی کوئی نقصان مجھے نہیں ہوگا وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوْجِمْ مُشَيَّدَةً چاہے تم مضبوط قلوں میں ہو موت آ کے رہے گی دلیری پیدا کرنے کے لیے ایمان بڑھانے کے لیے عقیدہ پختہ کرنے کے لیے اللہ کریم کا یہ ارشاد ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اب یہ جو منافقین ہیں ان کا تو جو ترضی عمل تھا اس کے اندر ایک بڑی عجیب و قریب بات تھی کہ وہ یہ جب کوئی ان کو کوئی اچھائی پہنچتی کوئی بھلائی پہنچتی وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ حَسَنَةٌ سے مراد کسی بھی طرح کی بھلائی ہو سکتی ہے مالِ غریمت ہو سکتا ہے فتح ہو سکتی ہے یا پھر کوئی آپ کہہ لیجئے کہ کسی بھی طرح کی کوئی اچھی خبر کوئی اچھی بھلائی کوئی مادنی فائدہ یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا فائدہ جب ان کو پہنچتا ہے يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اس پر وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہمیں مل گیا اور اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچتی وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَتٌ اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچتی يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِك تو وہ اس کا گلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے اور مورد الزام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھہراتے اور کہتے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے سب کچھ یعنی اچھائی تو اللہ کی وجہ سے ملی ہے اللہ کی طرف سے ہے اور جو کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ یہ کہہ دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہاد ہی منعندگی آپ کی طرف سے ہے ناظرین کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے یا یوں کہہ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو لوگ تھے ان کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی گلہ تھا اور خاص طور پہ اس دور کے قبطی یعنی جو قوم فرعون تھی مصر کے جو لوکل باشندے تھے ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا کہ فیدہ جاتم الحسنہ جب ان کو کوئی حسنہ یعنی اچھائی پہنچتی تھی قَالُوا لَنَا هَذَا کہتے تھے یہ تو اس کے تو ہم خود ہی حقدار تھے یہ ہمارے مقدر میں یہ لکھا تھا ہمیں یہ ملنا ہی ملنا تھا اور ملنا ہی چاہیے تھا اور ہم اس کے حقدار ہیں ہم استحقاق رکھتے ہیں وَإِن تُصِبْ هُمْ سَيِّعَتُونِ يَتَّيَّرُ بِمُوسَى وَمَمْمَعَهُ اللہ اکبر اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی تو يَتَّيَّرُ بِمُوسَى وَمَمْمَعَهُ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نحوست قرار دیتے نعوذ باللہ من ظالق اور جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں ایماندار ان کی نحوست قرار دیتے کہتے تمہاری وجہ سے یہ ملا ہے یہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے یعنی بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام حالانکہ ان کو اللہ کی دعوت دیتے تھے اور توحید کی دعوت دیتے تھے اور اللہ کی طرف بلاتے تھے یعنی اگر ان کو کوئی اچھائی پہنچتی تو اس کو تو وہ کہتے کہ ہم اس کے مستحق تھے اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی تو اس کو وہ موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کی نحوست قرار دیتے یہی طرز عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو منافقین تھے ان کا تھا اور وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی اچھائی پہنچتی تو اللہ کی طرف سے ہے برائی پہنچی تو حادہی من اندکیاب کی طرف سے قل قل من عند اللہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے سب اللہ کی طرف سے ہے فمالیہ اولائی القوم لا یکادون یفقہون حدیثہ یہ کیا ہے اس قوم کو یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں لا یکادون یفقہون حدیثہ یہ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں جاتے ان کو یہ گویا بات سمجھنے آتی کہ اللہ کیا فرما رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اور اللہ نے نظام کیا دیا ہے سسٹم کیا دیا ہے ان کو یہ بات سمجھنے آتی کہ برائی بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے اور جو اچھائی ہے وہ بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے خلق و ایجاد کے اعتبار سے یعنی یہ پوری کائنات کا خالق اللہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کائنات کے اندر اگر شر پیدا کیا گیا ہے تو اس کا خالق تو اللہ ہی ہے ہر چیز کا خالق اللہ ہے قُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ہر چیز کا خالق اللہ ہے الوتہ انسان اپنے قصب سے اپنی کمائی سے اپنے عمل سے انسان جو ہے اس میں سے کبھی اپنے آمال کے نتیجے میں اچھائی حاصل کر لیتا ہے اور کبھی اپنی آمال کے نتیجے میں برائی حاصل کر لیتا ہے لہذا فرمایا کہ خلق و ایجاد کے اعتبار سے برائی بھیجنے والا بھی اللہ ہے اور اچھائی بھیجنے والا بھی اللہ ہے لیکن برائی کا سبب انسان بنتا ہے اللہ تعالی انسان کو اچھائی تو دیتا ہے برائی اللہ تعالی کسی کو خود سے نہیں دیتا بلکہ برائی ہمیشہ اس کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے فرمایا یعنی خلق و ایجاد کے اعتبار سے کل من عند اللہ اس کا اصول وہی ہے یہ کیسی قوم ہے یہ سمجھنے کی قریبی نہیں آتی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اگر کوئی اچھائی پہنچتی ہے فمن اللہ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے وما اصوابک من سیعت اور اگر کوئی برائی آپ کو پہنچتی ہے فمن نفسک تو وہ آپ کی طرف سے ہے گویا قصب و سبب کے اعتبار سے اس کا سبب کیا بنا انسان کے اپنے عامال سبب بنے سیعہ برائی کسی بھی طرح کی مصیبت جو انسان کو پہنچتی ہے وہ انسان کے اپنے ہی عامال کا نتیجہ ہوتی ہے اگرچہ خلق کے اعتبار سے تخلیق کے اعتبار سے ایجاد کے اعتبار سے وہ اللہ ہی کی اجاد کردہ ہے لہٰذا انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے ما اصوابک من مصیبت فبما قصبت ایدیکم اللہ تعالی نے فرمایا ویعفو عن کثیر بہت ساری مصیبتیں تو اللہ تعالی ویسی معاف کر دیتا ہے لیکن جتنی بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ما اصوابکم مصیبتیں فبما قصبت ایدیکم ویعفو عن کثیر بہت ساری بنائیاں تو اللہ تعالی ویسی معاف کر دیتا ہے بہت ساری گناہ تمہارے معاف کر دیتا ہے لیکن بعض گناہوں کی پاداش میں انسان کو مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں اس لئے فرمایا ما اصوابکم حسنا اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے اب یہ اسی اصول کو گویا واضح کیا جا رہا ہے منافقین جو بات کرتے تھے وہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مورد الزام ٹھہرانا چاہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے حالانکہ کسی کی مصیبت کسی دوسرے کے لیے نہیں آتی ہر شخص کی اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے جس کی مصیبت آتی ہے ما اصوابکمی مصیبتن فبما قصبت ایدیکم لہٰذا پہلا تو اصول یہ بتایا کہ نمبر ون یہ بات سمجھ لیجئے پہلی سٹیج پہ پہلی سطح پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ شر اور خیر اللہ ہی کا پیدا کردہ ہے اس دنیا میں بھلائی کا وجود اور برائی کا وجود وہ اللہ کی ایجاد کی وجہ سے ہے اللہ کی تخلیق کی وجہ سے ہے اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ نے اپنی مشیعت سے پیدا کیا ہے اللہ اپنی مشیعت سے برے راستے کو بھی اور اچھے راستے کو پیدا کر کے ہمیں سمجھا دیتا ہے کہ ایک یہ راستہ ہے یہ اچھا راستہ ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اور یہ برا راستہ ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اور اِنَّا حَدَيْنَهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرَ وَا اِمَّا كَفُورَ ہم نے تمہیں راستہ بتا دیا اور یہ راستہ شکر کا راستہ ہے اور یہ راستہ کفر کا راستہ ہے ہمیں دو راستے بتا دیئے اب کوئی شخص اگر اپنی محنت سے برائی کی طرف جانا چاہتا ہے تو چلا جائے یہ اللہ کی رضا مندی نہیں ہے اللہ کی مشیط تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مشیط سے یہ چیز بھی بنائی یہ چیز بھی بنائی لیکن اللہ کی رضا اس بات میں ہے اللہ کو پسند یہ ہے کہ انسان نیکی کرے اور نیکی کے راستے پر چلے لہٰذا اللہ فرماتا ہے مَا أَصْحَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ پہلی سٹیج پہ یہ سمجھ کے کہ خلق و اعجاد کے اعتبار سے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تو دوسری سٹیج یہ فوراں ذہن میں آ جانی چاہیے مَا أَصْحَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهُ تمہیں کوئی عملن جب کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا ہے اس کے بدلے میں نہیں ملتی فَمِنْ اللَّهُ بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے گویا نیکی کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے انسان اگر نیکی کرتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ انسان کو نیکی کی توفیق ملتی ہے نیکی کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور نیکی کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے لہذا کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہ کیا تو مجھے یہ ملا میں نے یہ کیا تو مجھے یہ ملا انسان کو یہ اخلاقیات سمجھائی گئی ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق میں یہ نسبت سمجھائی گئی ہے کہ آپ کو جو بھی اچھائی ملتی ہے بھلے آپ کی نیکی کا نتیجہ ہو بھلے وہ آپ کو بظاہر اپنے اچھے عامال کا نتیجہ لگ رہا ہو لیکن آپ یہ سمجھیں کہ میرے اللہ نے میرے اوپر رحمت کی ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن میں رکھنا چاہیے ناظرین اکرام کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے جو انسان ہمیشہ کرے یعنی اپنی زندگی کا معمول بنا لے ایسا نہیں ہے سیزنل مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ایک دن محنت کی اور دس دن کے لیے محنت کر لی اعتقاف پہ بیٹھ گیا یا ایک پورا مہینہ رمضان کا محنت کر لی اور باقی گیارہ مہینے پھر چھوڑ دیا اس طرح کے سیزنل مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو انسان جس پر انسان ہمیشہ گی کرے انسان کے معمول کا حصہ ہو بھلے تھوڑا ہی ہو اگر تھوڑا بھی ہو عمل لیکن ہمیشہ گی انسان کرے اس عمل کو اپنے زندگی کے معمولات میں شامل کیا وہ ہو تو وہ اللہ کو پسند ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لگے رہو محنت کرتے رہو اس لیے کہ محنت تو کرنی کرنی محنت کیوں کرنی ہے محنت اصل میں اللہ کی رحمت کا استعقاق حاصل کرنے کے لیے کرنی اس لیے محنت کرنی ہے کہ میرے اللہ میرے اوپر اپنی رحمت نازل کر دے ہونا جو کچھ ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہونا ہے توفیق اللہ کی رحمت سے ملنی ہے جو کچھ ہونا ہے اللہ کی رحمت سے ہونا ہے لیکن انسان اللہ کی رحمت کی مستحق بننے کے لیے اس کا وہ بنیادی میرٹ پورا کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سددو و قاربو البتہ ساتھ یہ فرمایا کہ اپنا اپنے ذہن صاف کر لو سددو و قاربو محنت کرو اور محنت کرتے رہو لیکن ایک بات یاد رکھو لن یدخلہ حدکم عملہ الجنہ کہ کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا اللہ اکبر عمل کرتے رہو سددو و قاربو عمل کرتے رہو لیکن کسی کو کسی کا عمل وہ جنت میں لے جا نہیں سکتا اللہ اکبر پھر جنت میں کیسے جائے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا تو صحابہ حیران ہو گئے ولا انتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں آپ تو اتنا عمل اچھا کرتے ہیں اور آپ ہم سب سے بہتر ہیں عمل کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا انا میں بھی بغیر اپنی عمل کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا الا ان یتغمدانی اللہ برحمت ہاں مجھے میرے اللہ کی رحمت اگر مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے پھر میں جنت میں جا سکتا ہوں گویا جس نے بھی جنت میں جانا ہے اللہ کی رحمت سے جانا ہے لہذا اللہ کی توفیق جو نیکی کے لیے ملی ہے اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے اللہ تعالی نے توفیق دے دی اور بعض لوگوں کو اللہ تعالی اپنی مشیعت کے تحت دونوں راستے بتا دیتا ہے کوئی ادھر جانا چاہتا ہے ادھر جانا چاہتا ہے اللہ نے ہر ایک کو راستہ دیا ہے بعض لوگوں کو جو نیکی کی توفیق ملتی ہے ان کو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسی توفیق کو کام میں لاکر جنت کا راستہ کما لینا چاہیے لہذا نیکی جو ہوتی ہے کرتا تو انسان ہے یہ اخلاق سکھایا ہے میں نے ارز کیا کہ یہ اخلاق اور اللہ کی ساتھ جو نسبت ہے اس کی بنیادی اخلاقیات سکھائی جا رہی ہیں کہ جب بھی نیکی ہو چاہے انسان نے اپنی محنت کی ہو یہ نہیں کہنا کہ میں نے محنت کی تو مجھے یہ مل گیا نا بلکہ یہ کہنا ہے فَمِنَ اللَّهُ اللہ کی طرف سے ہے سبحان اللہ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا یہ اللہ کے ساتھ نسبت کا ایک عدب ہے حالانکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وہ مجھے شفا دیتا ہے گویا شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی اور بیماری کی نسبت اپنی طرف کی کہ میں بیمار ہوتا ہوں حالانکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے لیکن یہ عدب ہے یہ اللہ کی ساتھ نسبت کی بنیادی اخلاقیات ہیں کہ نیکی کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہر چیز اللہ کی طرف سے اب یہ خطاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے لیکن ہر شخص اس کا مخاطب ہے کیا متک آنے والا ہر شخص کہ اگر تمہیں کوئی مسئیبت پہنچے فمن نفسک وہ تیرے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ اکبر جو تو کرتا ہے اس کے نتیجے میں ہوتی ہے حالانکہ اللہ نے دونوں راستے بتا دیئے ہیں نیکی کا راستہ برائی کا راستہ میں نے ارز کیا پہلی سطح یہی ہے کل من عند اللہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اب باقی رہی بات جب انسان اس کو قسب کے اعتبار سے سبب کے اعتبار سے جب اس کو کر لیتا ہے تو وہ نیکی کی نسبت اللہ ہی کی طرف کرے اس سے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے امہ شاکرہ و امہ کفورہ شکرہ شکر کرنے والا بنے یا ناشکرہ بنے اب یہ اللہ تعالی نے انسان کے اوپر رکھا ہے اب شکر اس بات کا کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی اللہ تو نے مجھے بھلائی عطا فرمائی ہر چیز کو اللہ کی طرف ہر اچھائی کو اللہ کی طرف اس کی نسبت کرے حالانکہ اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے فرمایا وَمَا أَصْعَابَكَ مِن سَيِّيَّتٍ فَمِن نَفْسِك اللہ اکبر اگر کوئی برائی تمہیں پہنچتی ہے تو وہ تمہرے اپنے طرف سے ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ سورہ شورہ کے اندر اللہ تنفع ہے وَمَا أَصْعَابَكُم مِن مُصِيبَتٍ فَمِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُم تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے اللہ اکبر ہاتھوں کا کیا دھرا اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ روم کے اندر ناجین اکرام یہ تو بات ہے انفرادیت کی وَمَا أَصْعَابَكَ مِن سَيِّعَتٍ فَمِن نَفْسِك کہ جو تجھے کو برائی پہنچے تو وہ بھی وہ تہرے اپنے نفس کی طرف سے ہے اور اجتماعی طور پر وَمَا أَصْعَابَكُم مِن مُصِيبَتٍ فَمِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُم اجتماعی سطح پر بھی اگر تمہارے اوپر کوئی حالات کی خرابی پہنچی ہے فَمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُم تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرہ ہے یہی بات اللہ کریم نے سورہ روم کے اندر فرمائی کہ ذَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اللہ اکبر یہ جو خشکی اور تری پر فساد اور بگاڑ پیدا ہوا ہے بِمَا قَسَبَتْ عَيْدِ النَّاس یہ اس لیے ہوا ہے یعنی خشکی اور تری کے اوپر ذَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خشکی اور تری میں بگاڑ پیدا ہو گیا سارے سسٹم خراب ہو گئے سمندروں کا وہ سمندر جو انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالی نے بنائے وہ باہر اُبلنا شروع ہو گئے وہ خشکی کے موسم جو انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالی نے بنائے وہ سارے الٹے ہو گئے جس موسم میں بارشیں ہونا چاہیئے تھیں وہ بارشیں نہیں ہوتیں جس موسم میں بارشیں نہیں ہونا چاہیئے تھے بارشیں بند ہونے کا نام نہیں لیتیں تو یہ سارا کچھ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے فرمایا بِمَا قَصَبَتْ عَيْدِ النَّاس یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے اللہ اکبر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے پہنچتی ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے وَيَعْفُ عَنْ كَثِير لیکن ہر کرتوت کی وجہ سے نہیں پہنچ رہی ہوتی بہت سارے گناہ اللہ تعالیٰ ویسی معاف کر رہا ہوتا ہے معافی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی کچھ چیزوں کا یہ عمل کچھ چیزوں کے نتیجے کے طور پر یہ برائی پہنچتی ہے اور پہنچتی کس لیے ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگوں کے کرتوتوں کے وجہ سے زمین و آسمان میں یوں کہہ لیجئے کہ خشکی اور تری میں بگاڑ پیدا ہوا لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا اس لیے کہ تاکہ ان کے آمال کا کچھ بدلہ ان کو چکھایا جائے لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا ان کے بعض آمال کا کچھ آمال کا سارے نہیں وَيَعْفُوَنْ كَثِير بہت سارے تو اللہ تعالیٰ مواف کر دیتا ہے تو کچھ آمال کا بدلہ اس لیے چکھایا جاتا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون تاکہ یہ واپس لوٹ آئے یعنی یہ عذاب نہیں ہے یہ سزا ہے یہ چھوٹی موٹی سزا ہے یہ دنیا میں امتحان چل رہا ہے اور اس امتحان میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ واپس آ کر میری رحمت کی لپیٹ میں آ جائیں اور لوگ واپس آ کر نیکی کے رستے پر جانے والے بن جائیں اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی سزائیں چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے فرمایا جو بھی تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے ہی نفس کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ اکبر وَارْسَلْنَاكَ لِنَّاسِ الرَّسُولَ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ہم نے تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے سبحان اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو سارے جہان کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی غلطیاں موجود ہوں ایسے گناہ موجود ہوں کہ جو لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں یہ کیسے ممکن ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول ہیں تو یہ ایک بڑا لطیف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے اگرچہ اصول یہ ہے کہ جو کوئی برائی پہنچے گی وہ آپ کی طرف سے ہے جو کوئی اچھائی پہنچے گی اچھائی اللہ کی طرف سے برائی تیرے اپنے طرف سے اصول یہ ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایمیونٹی حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرح کے گناہوں سے پاک بنایا ہے لیکن اس لیے بتایا کہ ورسلنا کا لناس رسولہ آپ کو تو ہم نے لوگوں کے لیے رسول بنایا ہے لہذا سمجھ لیا جائے کہ یہ اصول جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاتب کر کے بتایا جا رہا ہے یہ اصول اصل میں لوگوں کے لیے ہے امتیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اصول نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر ان سارے گناہوں سے پاک ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے جب رسول ہیں تو اصول تو وہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور بشر بطور انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاجات وہی ہیں آپ کے اندر جتنی خواہشات رکھتی ہیں وہی ہیں لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا انتظام بنایا انتظام کیا ہے اور ایک سسٹم بنایا ہے ایک میکنئزم بنایا ہے جس کے تحت اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بچپن سے لے کر ہمیشہ حفاظت فرمائی اور واللہو یعسیموك من الناس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں سے بھی حفاظت کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی برائی سے بھی اللہ نے حفاظت کی ہے وہ احتیاجات وہ انسان کی فطرت جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے وہ سارے اسباب جو برائی کی طرف لے جاتے ہیں اللہ نے خود سے ختم فرما دیئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کو بھی اگرچہ نفس وَأَنَّ النَّفْسَ لَا مَارَةٌ بِسُو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نفس تو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے إِلَّا مَا رَحْمَ رَبِّ سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو گئی بلکہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس ان کو برائی کی طرف نہیں لے جا سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اصول نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کسی وجہ سے بلکہ یہ ایک تو نفس ہے دو ہی بڑے اسباب ہیں جو برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں ایک داخلی دشمن ہے جو انسان کا نفس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بنا دیا اور یہ اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے اسی طرح ایک باہر کا دشمن ہے شیطان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اور وہ ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہتا ہے اور اس کو برائی پر اکساتا رہتا ہے ہر وقت وہ اس کا پورے زندگی انسان کے زندگی کے ساتھ اس کا کام یہی ہے ہر وقت اس کو برائی کی طرف اکساتا رہتا ہے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقیقت بیان فرما رہے تھے تو ایک صحابی پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا ہے لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا اللہ اکبر گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ داخلی دشمن کچھ کہہ سکتا ہے نہ خارجی دشمن کچھ کہہ سکتا ہے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے اب یہ اصول بتانے کے فوراں بعد یہ حقیقت ساتھ ہی بتائی وَأَرْسَلْنَاكَ لِنَّاسِ رَسُولَا آپ کو تو ہم نے ساری انسانیت کے لیے رسول بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے کوئی خرابی رکھی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت فرمائی ناظرین اکرام میرے ایک استاد محترم ایک بہت شاندار مثال بیان کرتے تھے اور اس مثال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری انسانیت کے لیے اور پوری انسانیت میں سب سے جو بلند تر بلکہ بلند ترین مقام جو اللہ تعالی نے دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وہ وضاحت اس طرح کرتے تھے کہتے تھے کہ دیکھ لیجئے کہ انسان کے جسم کے اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور مٹی سے انسان گدلہ ہو جاتا ہے انسان کی جسم پر مٹی لگ جائے تو انسان گدلہ ہو جاتا ہے اس کے کسی بھی حصے پر مٹی لگ جائے اور سارا جسم ظاہر ہے مٹی سے بنا ہے مٹی سے ہی گدلہ ہو جاتا ہے لیکن ایک جسم پورے جسم کا ایک عضو ویسا ہے جس کو اللہ نے اس کی حفاظت کا خصوصی انتظام کیا ہے اللہ کے بنا وہ بھی مٹی کا ہے لیکن اس کی حفاظت کا خصوصی انتظام کیا ہے اور وہ ہے انسان کی آنکھ کہ جو ہی انسان کی آنکھ کے اندر دیکھیں پورے جسم پر کہیں مٹی لگ جاتی ہے گرد و غبار پڑ جاتا ہے اور بلکہ کیچڑ لگ جاتا ہے کپڑے خراب ہو سکتے ہیں جسم کا کوئی حصہ بھی اس کے اوپر نجاست لگ سکتی ہے مٹی لگ کے سارے ہمارے جسم کو گدلہ کر سکتی ہے لیکن آنکھ کو نہیں کر سکتی آنکھ کے اندر اگر کوئی گرد و غبار کا کوئی ایک ذرہ بھی جانے کا امکان ہو تو اللہ نے آٹومیٹک شٹر رکھے ہیں یوں فوراں بند ہو جاتے ہیں انسان کے لیے اس میں ارادہ شامل نہیں ہے خود بخود بند ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی ذرہ کہیں سے گھسی جائے اندر کوئی گرد و غبار کا تو پھر اللہ نے اندر ایک آٹومیٹک شاور بھی رکھا ہے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ اس وقت تک پانی بہتا رہتا ہے جب تک وہ ذرہ نکل نہیں جاتا اور آنکھیں صاف نہیں ہو جاتی یہ اللہ نے سارے جسم میں سے ایک عضو کی خصوصی حفاظت کا انتظام کیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ حالانکہ یہ بھی مٹی کا بنا ہوا جسم ہے اسی جسم کا ایک حصہ ہے لیکن اس کی حفاظت کا خصوصی انتظام ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پورے جسم کو روشنی دکھانی ہے پورے جسم کو راستہ دکھانا ہے پورے جسم کے لیے رہنمائی کا سامان کرنا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی حفاظت کا خصوصی بندبست کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعقدس پوری انسانیت کے لیے آنکھ ہیں پوری انسانیت کے لیے راہِ ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نورِ ہدایت ہیں اس لئے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کا خصوصی انتظام کیا ان کی حفاظت کا لہذا یہاں اصول بتا کے نیکی اور بھلائی کا ساتھ ہی بتا دیا وَأَرْسَلْنَا قَلِ النَّاسِ رَسُولَا یہ بات نہیں بھولنی کہ آپ کو ہم نے ساری انسانیت کے لیے رسول بنایا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَا اور اللہ اس بات پر اکیلا گواہ کافی ہے کہیں اور سے گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ رسول ہیں اور دوسری بات یہاں پہ ایک بڑا یعنی ایک تو لطیف نکتہ اس پچھلے جو سیاق و سباق کے اعتبار سے اور پچھلی جو آیت میں حقیقت میان کی جاری اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور دوسرا اس کا تعلق ناجنے کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عالمگیریت کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ محدود نہیں ہے وہ کسی ایک علاقے تک یا کسی ایک موقع تک یا کسی ایک وقت تک محدود نہیں ہے لِلنَّاس ساری انسانیت کے لیے اللہ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جِمِعَا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ آپ کہیے قُلْ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جِمِعَا میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں یا پھر فرمایا کہ تباہ رَكَلَّذِي نَزَّلَ الفُرْقَانَ إِلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا سبحان اللہ کہ اللہ نے اپنے نبی پر یہ قرآن نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے نبی ہیں اور ایک حدیث ناظرین کرام جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کی عالم گیریت کی وضاحت فرمائی آپ نے فرمایا صرف انسانیت کا میں رسول نہیں ہوں تمام جہانوں کا رسول نہیں ہوں بلکہ ساری مخلوقات کی طرف مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث مسلم شیف کے اندر موجود ہے چھے چیزوں میں آپ نے فرمایا مجھے سارے انبیاء پر دیگر انبیاء پر چھے باتوں میں فضیلت عطا کی گئی ہے اس میں ایک بات آپ نے یہ فرمائی کہ ارسلتو مجھے بھیجا گیا ہے رسول بنا کر ساری مخلوقات کی طرف مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے گویا ایک اللہ کی ذات چھوڑ کر باقی ساری مخلوقات کے رسول ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اکرام آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اللہ اگلے پروگرام میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ